السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم آپ کا ٹوٹر مہمد افاتھ ورحمت اللہ علیکم مخاطب ہے اس وقت ہم دیجی لٹریٹری کی ایکسرسائز نمت سے بیٹھ پائیو کی سال کریں گے تو چلیں ہم اپنے ایکسرسائز کی پرامل سٹیٹمنٹ کی طرف موگ کرتے ہیں اور ریڈوٹ کرتے ہیں اس میں کون کون سی ٹاکس کا اس کو کیسے پرپارم کرنا ہے اس وقت آپ کے سامنے دیجی لٹریٹری کی ایکسرسائز نمت سے موجود ہے اس میں جو پہلی تاسک ہے ایکسرسائز کی اس میں یہ جو بلیٹہ آپ کو دیا جائے ہے سیڈیل نمبر آئیٹم کٹیگوری کونٹی پرائیس ٹوٹر پرائیس کا یہ آپ نے ایز ایٹیس سیم ایڈنگ کے ساتھ ایکسرس شیٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے جو آپ کو دی گئی ہیں آئیٹم میں آپ کو ڈیفنٹ پروڈیکس ہیں اور کٹیگوری میں اس کی کائنٹ کیا ہے اور کونٹیٹی پرائیس اور ٹوٹر پرائیس کی گئی ہے دوسری ٹاکس یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹوٹر پرائیس ہے اس کا سم نکلنا ہے ٹوٹر سم نکلنا ہے ٹھرڈ یہ ہے کہ آپ نے جو ہماری ہائیلیٹڈ گریر کلر میں جو ہے اس میں ہم نے کونٹیٹی پرائیس اور ٹوٹر پرائیس کا بھی سام نکالنا ہے جبکہ ہم ٹوٹر پرائیس کا سم پہلے ہی نکال چکے ہیں ٹوٹر میں آپ نے تمام روز کا جو ٹیبل ہے اس کی ہائیٹ کو بیس طرح کرے کے جانا ہے اور پانچویں ٹاسک ہماری یہ ہے کہ آپ نے اس سارے روز کو جو ٹیبل میں ہے سوری روز کہہ دیئے اس سارے جو ٹیبل ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس پر آل بارٹر کی آفشن کو اپلائی کرنا ہے تو چلے ہم اپنے ٹیبل کمپلیٹ کرتے ہیں جہاں ہم اپنے ٹیبل کو پہلے ٹانسفر کریں گے ایکسٹر سویٹ میں اور پھر بات نام اس پر مختلف ٹیبل کمپلیٹ کرتے ہیں اس پر گیمن انسائنمنٹ تو اپنے کالم کو لیبل دیتے ہیں پیدا کالم کے ہیں سیریل نمبر دوسرا آئیٹمز تیسرا کٹرگوری دوسرا کونٹیٹی پرائیس اور ٹوٹل پرائیس ٹوٹل روز کتنی ہیں ہمیں ویلیوز کی دس ہیں نائنز میں ویلیز ہوں گی اور ٹینس روز میں ہم اس کا سمیشن نکالیں گے آپ ان دونو کو اینکہ کریں 2 نہ تک درائی کر کے لئے ہیں سل نمبر 11 تک درائی کر کے لئے ہیں تو آپ کے پاس یہ ویلیوز آ جائیں گی ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم دلیٹ کریں گے اس کو مرچ اور سینٹر کریں نالک میں ٹوٹر اس کے بعد یہ ایک کالن تک اس کو گریہ کلر دیں ایس پر گریون ٹیبل شیف اس کو سیلیکٹ کریں اس کو بلو کلر دیں نیچے بھی ہم نے گریہ کلر کا بیگرونڈ دیا تھا ہم کلر کو ہم وائٹ دیتے ہیں اس پر گریون ٹیبل فارمیٹ تو ہمارے پاس یہ ریکوائرمنٹ پوری ہوگی اس کے بعد ہم نے ٹیبل میں ویلیز انپوٹ کرنی ہے فرم تک گیون ٹیبل تو آئیٹم میں ہمارے پاس کیا ہے ہم جا کے دیکھتے ہیں اورنجیز ہے ہیپلز ہے ٹومیٹوز ہے ملکز ہے ہمارے پاس کیا ہے جا کے دیکھتے ہیں بیف پولٹری جوز بیف پولٹری جوز کیٹیگری میں کیا ہے پڑیوز 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 میں ہم نے کیا کیا ہے اس کو سیلیٹ کر کے ڈریک کر کے تین نمبر تک لے کیا ہے کیونکہ ٹوٹل نمبر آف پڑیوز کتنی ہے تین شریف اسی طرح ملک چیز ایک کسی سے ریوٹیڈ ہے ڈری سے تو ہم نے کیا کیا اس کو دوسرا طریقہ ہے یہ پڑی کیا پڑیوز نمبر آف ڈری کپٹرز کتنی ہے تین ملک چیز ایک کمٹالی لے چکی ہے تو ریمیننگ ٹو ہے تو ہم نے دو کنجیکٹیب سیلز کو سیلیٹ کیا اور کنٹرول بیچے پیسٹ کر دیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے میٹ میٹ اور پورٹری بھی میٹ میں آتی ہے اور جوس ڈرنکس اب ہم نے کونٹیٹی اور پرائس کا ڈیٹا فیل آپ کرنا ہے from the گیون ٹیبل گیون ٹیبل کی طرف جاتے ہیں 5 10 9 5 5 10 9 5 15 27 29 15 27 29 47 50 47 50 50 ایسا 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 پریس کا ڈیٹا ہم نے آنسرٹ کرنا ہے 10 20 13 14 10 20 13 14 31 42 10 31 42 10 30 32 30 32 34 30 20 30 بتاؤں گا پہلا طریقے سے میں پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کروں گا جو ٹیکٹکس ہیں وہ میں آپ کو ایک اینڈ میں اڈیشنل انفرمیشن کے طور پر دوں گا تو آپ مہربانی کر کے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آخر دو ٹیکٹکس آپ کو بہت ہیلپول ہوں گی کام کو ٹکلی سر انجام دینے میں پر فارم کرنے میں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹر پائس کے کالا میں 50 ہے ہمارے پاس یہ 50 کیسے آیا یہ قانٹیٹی اور پرائس کے کالا میں کی ویلیز کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے یعنی کہ رو ڈی ٹو اور ڈی ٹو کی ویلیز کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے مارے پاس 50 آیا ہے تو یہ ایک فرمولہ ہے یہ سمپل ملٹیپکیشن ہے تو کوئی بھی آپ نے کلکولیکشنز کا فنکشن پر فارم کرنا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ نے ایکول کا شائن پر انسرٹ کرنا ہے یا اپلائی کرنا ہے تو آپ دیکھیں آپ اس کے ساتھ موگ کریں 10 لیپس ارو کی کو ساتھ موگ کریں آپ دیکھیں کہ وہ ایک بلینکنگ کا پاس بن گیا ہے selected cell کے اوپر تو آپ ایسٹری کا جو سمبل ہے اس کو انسرٹ کریں جو کہ ملٹیپکیشن کا فنکشن پر فارم کرے گا into 5 اور انٹر دبا دیں تو یہ کیا ہوا آپ کے پاس ہم نے فنکشن ایک فرمولہ ڈیوز کیا اس کے تحت آگیا لیکن یہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی تو میں سیمپل کروں گا کیسے equal کا نشان 10 into 5 دوسرا پیدیگوال 10 into 20 9 into 13 5 into 40 15 into 31 27 into 42 29 into 10 47 into 30 30 50 into 32 50 into 32 50 into 32 32 تو اس سے پہلے کیونکہ ہم کلکولیشن کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیونکہ یہ پاپر فارمٹ میں چاہیے تو آپ جتنے بھی ہے ویلیوز کی یا نمبر کی ویلیوز ہیں سیلز ہیں آپ ان کو سلائٹ کریں اور یہاں کامن کچھا کر جو فنکشن ہے بٹن آسپے کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ماتمیٹیکل نمبر میں کنورٹ ہو جائیں گے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے میں ایک سیمپل تریکی سے آپ کو ایکسیس حل کر کے دکھاؤں گا اور اس کے کامن ہونے کے بعد میں آپ کو دو ایکسٹر ٹیسٹ بھی دوں گا یہ کلکولیشن کے خوالے سے تو ہم کیا کریں گے ہمارا ڈیٹا سارا ہمارا ڈیٹا سارا ملوم کرنا ہے پرام ایف ٹو ٹو ایف ٹری یہ ہماری ٹاسک ہے ٹاسک نمبر ٹو تو ہم کیا کریں گے یہاں اپنا کل سیلیکٹ کریں گے کون سے حوالہ ایف ٹیمین تو یہاں آٹو سمیشن میں جائیں گے اور انٹر دمائیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ گیا تو ہمارے پاس دوسری ٹاسک تیسری ٹاسک کیا ہے ہم نے ہم نے ڈی 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 ڈ amplifier کل سرкоїٹ کنکو کل سر کلیٹ کرنا ہے ہمارے پاس یہ ڈی 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 & ڈی 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 انڈ ہم نے خوی فرمولئے استعمال کرنا ہے آٹو سم کا یہاں اپنا ндہ دی ڈی 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 اڈی他们 سر ٹلٹ کریں آٹو سم کا بٹن doch clicked ud enter کریں تو یہ آپ کے پاس سر temper Expo فائنڈ آٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ 11 میں آئے اور آٹو کا بٹن پریس کریں اور انٹر کریں تو آپ کے پاس پرائس کے کالم کا ٹوٹل بھی آ جائے گا تو اب ہم اپنے نیکس ٹاسک کے طرف جاتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہر رو کی جو ہائٹ ہے کو ٹونٹی پائٹس تک لے کے جانی ہے ہم کیا کریں گے 1 سے ہم اس طرح سیلیکٹ کریں گے 11 تک اور اپنے ماؤس کا رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم رو ہائٹ رو ہائٹ کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پاپ اپ باکس کھل جائے گا آپ دیکھیں یہاں رو ہائٹ 15 پوائنٹ ہیں تو ہم اس کو ٹونٹی کر کے اوکے کر دیں گے تو ہمارا ڈیبل کے تمام روز کی ہائٹ کتنی ہو گیا ہے ٹونٹی ہو گئی ہے ہماری یہ ٹاکس بھی کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہم اپنی نیکس پیپس ٹاکس کی طرف موگ کرتے ہیں اس میں ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ہم نے آل باٹرز کا اوکشن اس تمام ٹیبل پر ہم نے اپلائی کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس سارے ٹیبل کو ایسے سیلیکٹ کریں گے ڈریک کر کے اور باٹر کے اوکشنز پر جائیں گے تو جہاں آپ نے دیکھا ہے آل باٹرز لکھا ہوا ہے اس آل باٹرز کو آپ کلک کریں آل باٹرز کو آپ کلک کریں اور یہ آل باٹرز اپلائی ہو گیا ہے تو یہاں ہماری ایکسرسائیز کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب میں آپ کہتا ہوں آپ کو دوسری next two other tips کی طرح جو آپ بہت informative ہیں جس کو اختیار کر کے آپ اپنا کام بہت بہت کلکلی بھی perform کر سکتے ہیں سمیشن یا کلکلیشن کے point of view سے تو چلے میں ان تینوں سیلس کو T11 E11 F11 کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اب آپ نے سمیشن کیسے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے دوسری tips کیا ہے یہ ایک شارٹ کٹ کی ہے آپ نے سیلس کیا all کا button کے ساتھ plus یا equal کا جو button ہے اس کو پریس کریں تو آپ کے پاس سمیشن آ جائے گا اسی طرح دوسری tips یعنی third tips equal کا نشان دھمائیں سم ٹیپ دھمائیں پرنسیس سٹارٹ ہو جائیں گی اپٹ arrow key جو ہے اس کو press کریں one time تو آپ کے پاس وہ blinking والا table box آ جائے گا تو آپ نے shift کے ساتھ اور arrow key کے ساتھ آخری values تک جانا ہے یعنی 10 تک تو آپ دیکھیں e2 colon e10 تک آپ کا پورا data select ہو گیا آپ enter کریں تو آپ کے پاس اس کا سمیشن آ جائے گا تیسرا طریقہ یہ ہے آپ اس کو دوبارہ سریک کریں اور اسی کو ڈریک کر کے آپ دی میں لے کے آئیں تو آپ دیکھیں تی کا بھی سمیشن یا سم آپ کے پاس find out ہو گیا ہے تو یہ کچھ ایکسٹر tips تھی جو میں نے کہا میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ اس کو use کریں جو آپ کی بہت help out کریں گے quickly طور پر 40 طور پر آپ کا کام سا انجام دینے میں آپ کا کام کمل کرنے میں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ٹوٹوئیر بہت پسند آیا ہوگا اور آپ سے در خواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ آپ اندھا آنے والی میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی